بھاجپا نیتا اور منالی نگر پریشد کے ادھیخش چمن کپور نے آروپ لگایا ہے کہ پردیش کی کانگریس سرکار پرباویتوں کو سات لاکھ کا جھوٹا سپنا دکھا کر اب انہیں بھول گئی ہے انہوں نے کہا کہ آبدہ پرباویتوں کو نہ تو راحت راشی ملی ہے اور نہ ہی گھر بنانے کے لیے زمین دی جا رہی ہے یہ آروپ انہوں نے منڈی میں آئیوجت ایک پترکار وارتہ کے دوران لگائے چمن کپور نے کہا کہ جس طرح سے کانگریس سرکار جھوٹ بول کر ستہ میں آئی تھی ٹھیک اسی پرکار سے پرباویتوں کے ساتھ بھی چار ہزار پانچ سو کروڑ کے راحت پیکج کا جھوٹا سپنا دکھا کر چل کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بہتر ہوتا کہ سرکار پیسوں سے پہلے پرباویتوں کو زمین دیتی جن چند آبدہ پرباویتوں کو تین لاکھ ملے ہیں ان کا یہ پیسہ زندگی کی نئی شروعات میں خرچ ہوتا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ اب جب سرکار زمین دے گی تب تک ان کے ہاتھ کھالی ہو چکے ہوں گے چمن کپور نے عروب بگایا کہ جو راحت راشی بانٹی جا رہی ہے اس میں بھی سرکار نے بھائی بھتی جا آباد کیا ہے کانگریس کے نیتہ اپنے چہیتوں کو راحت راشی دلوانا چاہتے ہیں یہی کارن ہے کہ منڈی میں جلا پرشاسن نے راحت راشی بانٹنے کے کام کو روک دیا ہے اور اب ویریفیکیشن کے نام پر اس آبانٹن کے پاتر وقتیوں کو بھی لٹکایا جا رہا ہے چمن کپور نے کہا کہ پورو سی ایم اور نیتہ پرتپکش جیرام تھاکور نے سی ایم رہتے ہوئے جہاں کرونا کارل میں بہترین کام کیا تھا وہیں وپکش میں رہتے بھی آپدہ کے دوران انہوں نے شاندار کام کیا ہے اور سات لاکھ کسی کو نہیں ملا تین لاکھ اگر کسی کسی کو مل بھی گیا ہے تو اس کو اپنی سوویدھاؤں کے لیے کیونکہ وہ تو کورٹر میں رہ رہے ہیں وہ تو سب کچھ گوا چکے ہیں تو اس کو اپنی سوویدھاؤں کے لیے وہ ٹی وی بھی خرید لے گا بچوں کے کپڑے بھی خرید لے گا اور راشن بھی خرید دے گا اور سکول کی کتابیں بھی خرید دے گا جب تک سرکار جمین دے گی تب تک وہ تین لاکھ خرید ختم ہو چکا ہوگا اور پھر پھر ہاتھ کھڑے ہوں گے تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ سرکار کو ہم نے پہلے بھی گرہ لگائی تھی اور ماننی جیرام تھاکور جی نے کئی بار کہا کہ سرکار کو جو ہے وہ پہلے سب سے پہلے جمین کا پرافدھان کرنا چاہیے بیسیک پرافدھان کرنا چاہیے کہ جمین کا پرافدھان اگر کر دیا جائے تو اس کے بعد جو ہے پیسے دینے چاہیے اور ان پیسوں سے جو ہے کم سے کم ایک کمرہ تو بنا لے اور اس کمرے میں اپنی زندگی شروع تو کرے ہاں ٹینٹ جیرام تھاکور جی نے بانٹے ہم نے سب جگہ بانٹے لیکن اس کے لیے جگہ چاہیے بھئی جگہ ہی اگر سرکار نہیں دے گی تو لوگ سڑکوں پہ ہی رہیں گے اور ایسا نہیں ہے کہ سرکار لولی پاپ دے کے اور اس مودے کو جو دبا لے اور ہم ان جتنے بھی پرپاویت ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اگر ضرور تو پڑی تو ہم ہر جلہ مکھیالے پہ دھرنا پردرشن بھی کریں گے اور ان سب کو اکٹھا کریں گے اور ان سے اپنا حق مانگیں گے لیکن اس تین لاکھ میں بھی کافی بھائیو تیجہ باد ہوا اور اتنا بھائیو تیجہ باد ہوا کہ بعد میں ان کو جو دے بھی رہے تھے تھوڑا بہت ایونکہ آپ منڈی جلہ کی بات کریں تو وہ سہائی تر روک دی گئی اور ویریفکیشن کا کام چل پڑا کہ اس میں ویریفائی کیے جائے آخر کب تک ویریفائی کریں گے کب ان کو جب سردیاں آ جائیں گی اور لوگ جو سڑکوں پہ اترنے کو مجبور ہو جائیں گے تب ان کو سہائیتہ ملے گی کیا ویریفکیشن کا بھی پروسس جو جلدی ہونا چاہیے کہ اگر لگتا ہے ان کو کہ انہیوں نے رفیری کری ہے اور ویریفکیشن ٹھیک ڈھنگ سے نہیں ہوئی ہے تو ویریفکیشن جلدی ہونی چاہیے اور تین لاکھ کے بھی کئیوں کو چیک دیئے ہوئے جو ابھی تک پاس نہیں ہوئے تو آبدہ کے ٹائم میں پورو مکہ منتری جیرام تھاکور ایک پہلے آدمی تھے پہلے سکس تھے جو دلی پہنچے اور دلی مانیہ راستریہ دیکس جگر پرسکان جگر پرکاس نڈجی سے ملے ہمیشہ جی سے ملے اور جن جن سے مل سکتے تھے ان سے ملے اور وہاں سے انہوں نے بجٹ لیایا بجٹ مہیا کروایا اسی کو آناؤنس کر کے انہوں نے پنتالیس سو کروڑ پہ جتنا بھی تھا کہ لوگوں کو راہ و ترہیسی دیں گے لیکن ابھی تک بھی وہ دھنگ سے بجٹ جو ہے بانٹا نہیں پر گانا یہ گایا کہ جی ہمیں تو سینٹر سے کوئی ساہتہ نہیں ملی تو اپنے کھیت تو لگے نہیں کسی کے بھی اور نہ ہی کوئی اتنا بڑا انکم کا سورس انہوں نے پیدا کیا کہ اس سے پیسے آ جائیں گے تو میں تو تو تھنکفل ہوں کہ پورو مکہ منتری جہرام ٹھاکور جی نے ہمارچہ پردیس کے لیے تب بھی سوچا جب وہ مکہ منتری تھے اور اب بھی انہوں نے جتنی بھی ساہتہ آئی ہے سینٹر گورنمنٹ سے وہ انہوں نے لائی ہوئی ہے ہماری ہماری ہمارچل سکار کیوں نہیں بول پا رہی ہے کیونکہ بیچ میں جہرام جی کا نام آئے گا کہ جہرام جی نے ساہتہ دلوائی ہوئی ہے اس لیے وہ بول نہیں پا رہے ہیں کہ آج یہ سینٹر گورنمنٹ سے اتنی ساہتہ آئی اور اگر بولیں تو سینٹر گورنمنٹ اور بھی ان کو جو جرورت پڑے گی وہ دے گی